بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرمان صابر اور میرے ساتھ بلال ہیں بلال احمد کرنٹ افیرز وید بلال کے اور اس وقت بات کریں گے زہیر کیس کی ڈالر زہرہ کیس کی یہ کیوں ارے بھائی امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں اب تو گھڑیاں بھی آئی ہیں اور ہاں سنیں اب تو یوٹیوبرز کو مائک بھی دے دیے گئے ہیں یار اچھا ٹھیک ہے تمہیں خرید نہیں سکتے تمہارا مائک میں آیا تھا امریکہ سے دیکھا تھا تمہاری خراب تھی تمہاری بھائی بھی لے لو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ پان پان سو ڈالر کی یوٹیوبر چلی میں بتاتا ہوں آپ کو نہیں میں آپکو بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اچھا تو وہ تو کتنے پان سو ڈالر کی ہے بھر چھوڑا ہوں میرے کا ٹھویکاہ آپ موضوع کیا ہے یہ بتائیں ہم ابھی تو میں سپریم کوٹ کی طرف زہر جوہہン سپریم کوٹ کیا ہم تو اسی میں لگے تھے آپ پتہ نہیں کون کوٹ کو stukٹ میں سپریم کوٹ میں کیا ہاں سپریم کوٹ میں پہلے بتائیں کیا ارمان بھئی آپ کو بھی زہیر نے جو چارڈ شیٹ تھی کوٹ نے اس چارڈ شیٹ کو جو ایکسپٹ کیا تھا اور اس کو انٹی جو ریپ جو ایکٹ ہے اس کا جو انڈر ٹرائل قرار دیا تھا کہ ان سیکشن کے تحت اور اس قانون کے تحت چلے گا اس کے پورے پرسیجر کو زہیر نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا اور کئی صفات پر مشتمل یہ ایک درخواست ہے جو میرے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ جی زہیر کی جانب سے دار کر دی گئی ہے اور اس میں پورے واقعے کو پھر بیان کیا ہے کہ جی پسند کی شادی تھی محبت تھی پھر محبت کے بعد نکاح کب ہوا اور پھر اس کے بعد وہ کیسے کیسے جو پورا نیریٹ کر دیا انہوں نے پورا ایک پورا سلسلہ بتایا جو انہوں نے اپنا موقع پر پورا جو پورا موقع بتایا ہے اور انہوں نے کورٹ کو یہ بتایا ہے کہ بیسکلی جسٹس محمد جنید غفار صاحب نے جب اوٹر دی دیا تھا کہ جاؤ لڑکی کو کہ جس کے ساتھ جانا ہے چلی جاؤ اس کے بعد بیسکلی میٹر ختم ہو چکا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک تو یہ ڈالرز والا معاملہ ہے دوسرا پولٹیکل ہے تیسرا کہیں اور میں وہ معاملات ہیں اور ایک سبائی مشیر صاحبہ سندھ کے اندر خاص ایکٹیو ہوئی ذاتی پرسنل انٹرسٹ لیا ویسے انہوں نے ڈنائی بھی کیا ذات کو دیکھیں آپ تو ڈاکٹر فاطمہ نے کہہ دیا سب کچھ تو اس کے بعد تو کچھ رہا نہیں نا دیکھیں آپ جب سورت چڑھتا ہے تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں ایک باپ دائی ہے ڈاکٹر فاطمہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فاطمہ اپنے بیان سے ریٹریٹ کر گئی ہیں انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا کیا عدالت میں بھی انہوں نے اپنا بیان واپس لیا صرف دو دن رک جائے پھر میں آپ کو جواد دیں گے انہوں نے ایک دن رک جائے ایک دن رک جائے آپ کو پتا چل جائے گا صحیح ہے اور ڈالر والی کیا بات ہے دیکھیں یار دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سچی بات پہلے تو ایک پرکشیس چیز تھی اس کیس میں ہم وہاں پھر نہیں پہنچے جہاں ریوڑی ہیں بٹ رہی ہیں آپ مسئلہ آپ اس نیریٹیو کے ساتھ نہیں کھڑے آپ کھڑے ہو دیکھیں آپ کو کیسے پیسے ملتے ہیں ہم تو کسی بھی نیریٹیو کے ساتھ نہیں کھڑے نہیں آپ ایک سچ کے نیریٹیو کے ساتھ کھڑے ہیں آپ اس پہ مطمئن رہے ہیں دیکھیں باسنے پہلے یوٹیوبرز کا ایک آثرا تھا کہ وہ جیسے یہاں ویڈیو ڈالتے تھے ستر ازار پچاس ازار چالیس ازار ایک لاٹھ تو دن میں شام کو جب وہ کلکولیٹ کرتے تھے اتنے ویوز تو اتنے ڈالرز تو اتنے پاکستانی روپے تو دل ہوتا تھا بہتا ہوا اچھے خاصے پاسے ملے ہیں پھر وہ نئے جوش کے ساتھ اگلی ویڈیو اگلی ویڈیو تو پارہ سے اچھا اب ہو یہ اچھا تچھ ہو نہیں کورٹ میں ہو نہیں 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 اچھا اب ہو کیا رہا ہے اب جیسے وہ ویڈیو رکھتے ہیں تین ہزار ویوز چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار ویوز آپ ظاہر ہیں جب چھ ہزار ویوز رکھے گا کیلکولیٹ کرے گا فوراں تو لے گا یار یہ تو کیا ایک ڈالر دو ڈالر پاکستان میں تو ریٹ بہت ہی کم ہے نا چھ ہزار ویوز پہ دو ڈالر ملتے ہیں تین ڈالر دو ڈالر بھی نہیں ملتے پورے ہیں ہاں دو ڈالر بھی نہیں ملتے اور اب تو جہے وہ اگر اچھا اس نے اب کھر کیا ہوگا اب وہ موٹیویشن ختم ہو رہی ہے اس طرف کے لوگ جن کو بقاعدہ یہ چارج لگا دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ ٹارگٹ جو تھا اب وہ موٹیویشن ختم ہو رہی ہے کیونکہ اب پاکٹ نہیں آ رہا نا جو ایک ان کے ذہن میں خاکا تھا دس دس لاکھ روپے کمائے ہیں یوٹیوبرز نے ایک یوٹیوبرز نے دس لاکھ روپے کمائے ہیں اس میں میں آپ کو اچھی بات ہوتا رہا ہوں یہ فیگرز ہیں آپ کے پاس میرے پاس ساری فیگرز ہیں اچھا آپ ان کو موٹیویشن ثبوت بھی ہیں سر سب کچھ ہے میرے پاس یہ بھی ثبوت ہے کہ کراچی کا خطرناک آدمی ہے آپ کے پاس میرے چیزیں بھی آجائیں آپ کسی سے لیں گے تو پکڑے جائیں گے بھی فیگر ہیں میرے پاس تو آرڈینس میرے پاس تو یہ بھی ثبوت ہے کہ کراچی کا کونسا یوٹیوبرز ہے جس کے مائیک وائیک ایک صاحب امریکہ سے آئے تو تم نے کہتا ہے تمہارا پاس اچھا کیومٹ نہیں ہے تو میں امریکہ سے بھیجوں گا اور میری طلاقے مطابق ان کو مائک بائک اچھا خاص اچھی قولیٹی کے ایک کیومٹس امریکہ سے بھیجے گئے ہیں پھر گھڑیاں بھی آئی ہیں میں بھی نوڈس کروں گا اچھا پھر گھڑیاں بھی کر لیجے گا آپ گھڑی گھڑی کا کیس تو بہت گھڑی کا تو بسی امران خانبالہ اگر جو یوٹیوب کے اوپر اگر کوئی نئی گھڑی پہن کے نظر آ جائے آپ کو یا ایک دن پہلے نظر آیا ہوگا یہ نیا مائک نظر آیا یا نیا مائک نظر آیا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم امریکہ سے کس نے بھیجوایا ہوگا نہیں ایک ہی ناریٹیو ہے ایک ہی ناریٹیو ہے کیا سکٹیرین گراؤنٹس کے پر اس میں کام ہو رہا ہے اس کے اندر سب کو پتا ہے اس بات میں تو نہیں ہے ایک امریکہ سے ایک ڈاکٹر کیسے پاکستان آئے گا کیوں انٹرسٹ ہے ریلیٹیو نہیں ہے دوست نہیں ہے خاندان نہیں ہے لیکن اگر ڈاکٹر آ رہا ہے وہاں سے بلال وہاں کے قانون بہت سخت ہے اگر وہاں پر اس طرح کی کوئی ریپورٹ ہوتی ہے تو وہ ان ڈاکٹر کا کہہ رہا ہے بھائی مجھے یہ بات بتائیں ایک ڈاکٹر امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر بچے کے کوئی رائٹس نہیں ہے خلاف کے کیمپین چل جائے کوئی پیٹیشن فائل ہو جائے ارمان بھائی دیکھیں پاکستان کو چھوڑ دیں ایک امریکہ میں ڈاکٹر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر بچے کے رائٹس ہی نہیں ہیں تو وہ امریکی امریکنز کے ساتھ کیا کرتا ہوگا امریکی بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا آپ اس کی میٹل ہیلتھ کو دیکھیں آپ کے پاس ثبوت ہے میرے پاس تو یہ بھی ثبوت ہے کہ وہ تو وکیلوں کو بھی آخر کچھ پیسے دی ہیں چھوڑیں میرے پاس ثابوت ہے نا چھوڑیں میرے پاس ثانی منی ٹریل ہیں میرے پاس تو یہ بھی ہے کہ کون سا آدمی ریل نام کے اوپر کام کر رہا ہے اور کون سا آخری ریل نام کے بجائے نک نیم کے ذریعے کام کر رہا ہے م parliamentary تو کیا کیسے کس کے پیچھا آیا ہے اور میرے پاس تو یہ بھی ہے کون سے جس سے کس نے ملاقات کرائی کوس نے ملاقات کرائی یہ کس کی میرے پاس سب موجود ہے میرے پاس تو یہ بھی موجود ہے کہ منسٹری آف ہیلتھ کے اندر جا کر ڈاکٹرز کو کس کس نے کس سے ملوائے اور کیا کہا کہ بچی کو پاگل کرنے کے لازے اس کا مطلب ہے کہ گھر کا بھیدی لنکڑ آ رہا ہے یہ چھوڑ دیں آپ مجھے انفرمیشن کون دے رہا ہے آپ اس کو جو رہا ہے آپ میری والی پارٹی میں شک نہ گریں لیکن یہ ساری چیزیں ریکارڈ کیا ہے دیکھیں یہ ہم میں صحیح کہہ رہا تھا یہ بات کو آپ تو ڈاکٹر صاحبہ کی جو ریپورٹ آئی ہے ان کو بھی جو منٹلی ہیلتھ کرائیسز ان کا ہوا ہے یہ سمپل سی بات ہے نا آپ نکالنے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی آپ دیکھیں آپ اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے کیا ہوگا یا اس کے پیچھے یہ والا گروپ ہوگا ارے یار آپ فیکس بھی تو ہیں نا آپ فیکس کو کہاں لے جائیں گے آپ خود جب چھپا رہے ہوں ایک اور ڈاکٹر کے بھی ریپورٹ آ چکے ہیں وہ بھی سہن یہی کہہ رہی ہے بچی کس کا نام لے رہی ہے کس کے ساتھ اٹیشٹ ہے وہ ریپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے ریکارڈ پر آ گئی ہے تو دو ریپورٹیں ریکارڈ پر آ گئی ہیں اور اس وقت آج جو بلال نے باتیں کی ہیں کافی ہوش روبہ ہیں اور آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں اگر ایسا کچھ ہے تو جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ جو آثورٹی سے ان کو بھی نوٹس لینے چاہیے اس معاملے میں اور ویورز آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر میرا چینل ارمان ساتھ بھی ویلوکس اور بلال کا چینل کرنٹ افیرز ویلال اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بہت بہت شکریہ خدا حافظ اللہ حافظ